سینیٹر ارفان صدیقی آئینی ترمیم کے مساودے پر اتفاق رائے کے لیے پر امید کہتے ہیں کہ آج اچھی اور بڑی خبروں کا دن ہے امید ہے کہ تمام مساودوں پر مشاورت کے بعد آج حتمی مساودہ فائنل ہو جائے گا آج اچھی اور بڑی خبروں کا دن ہے انشاءاللہ اچھی پوزیٹیو مصبت اور بڑی یک جا کیا جائے گا تمام مساودوں کو ایک کوئی حتمی شکل آئے دینے کا یہ انشاءاللہ ہو جائے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم پر اپنا ڈراف بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور مشاورت کے بعد دیں گے مولانا فضل الرحمان سے آج ملاقات ہوگی امید ہے کہ وہ عدلیہ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے عمر ایوب کہتے ہیں کہ حکومت اپنے نمبر پورے کرے ملاقات ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ وہ عدلیہ پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ہم سارے یہ سمجھیں یہ ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ ازاد ہو اور عدلیہ میں اگر رفعام کرنا ہے تو ہم رڈی ہیں بھر ہم کہتے ہیں عدلیہ کو محکوم نہ بناو عدلیہ کو ماتح نہ کرو عدلیہ کی ججز کو ٹرانسپور نہ کرو ان کے مرضی کے بغیر عدلیہ کی ججز کی اوپر آپ پارلمان کے بندوں کو بٹھا کے ان کے اے سی آر نہ لکھو یہ پاس ابھی اپنا ڈراف ابھی بھی موجود ہے اور وہ ہم تب دیں گے ہم نے ان کو کہا ہے جب ہماری ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوگی تو خان صاحب کے مشورے کے ساتھ جو ہم نے ان کو دینا ہے وہ دیں گے ہم لوگ تو بائی سٹینڈرز ہیں ہم لوگ ان کی تو ہم لوگ حمایت بھی نہیں ہے یہ لوگ کریں نا یہ نمبرز ان کے پورے ہیں تو پورا کریں اپنے نمبرز سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے سپیشل کمیٹی روز کام کر رہی ہے پی ٹی آئی کے سوا سب نے اپنی اپنی تجاویز دی ہیں مشترکہ مسابدہ برانہ اب سپیشل کمیٹی کا کام ہے کمیٹی روز کام کر رہی ہے اور کوشش ہماری ہے خاص طور سے بیگلز پارٹی کی کہ جے یو آئی ایف اور ہمارے مسابدوں میں ہم مہانگیت ہو جائے تاکہ پھر دوسرے مبرانگ بھی اپنے اپنی سپارشات کر دے چکے ہیں اور ہرموسٹ سوائے پی ٹی آئی کے سب نے اپنی اپنی موٹی موٹی اور کچھ نے تو امینمنٹس بھی دیے ہوئے ہیں تو میں سمجھ جاؤں کہ اب ان کو ایک کرنے کا ایک ڈرافت مسابدہ بنانا یہ کام آف کمیٹی کہے گی رہنما متحدہ قومی موومنٹ ڈاکٹر فاروخ ستار نے کہا ہے کہ عدالتی اصلاحات بل پر ایمکی ایم اپنا مضبط کردار ادا کرے گی ملکی مسائل کوئی ایک یا دو جماعتیں حل نہیں کر سکتی ہیں سب کچھ دعو پر لگ گیا سب جماعتوں کو مل بیٹھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ملکی مسائل کوئی ایک بڑی سیاسی جماعت یا دو بڑی سیاسی جماعتیں نہیں کر سکتی ساری سیاسی جماعتوں کو ایک وقت آئے گا سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا سب کچھ دعو پر لگ گیا ہے میرے خیال میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور جو موقع آئے انگیجمنٹ کا ڈائلوگ کا مکالمے کا اس کو جو ہے وہ تھام لینا چاہیے